اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ کے جو روزیں وہ بھی کافی اچھے گزر رہے ہوں گے تو یہاں کچھ عید کی گروسٹری بگر آئی تھی تو وہ میں سمال رہی تھی اور آج گرمی بھی کافی زیادہ ہے تو باقی تو سمال وغیرہ میں نے سمال لیا تو بس یہ تھوڑا بوت رہ گیا تھا تو بس یہ سمال لوں گی انڈے بھی ہیں کہ فریج میں رکھوں گی باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ حراب ہو جاتے ہیں اور آج جی میں نے ٹائلز وغیرہ بھی کچن کی صاف کی ہیں رمضان سے پہلے یہ ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ صفائی وغیرہ ڈیٹیل سے کر لوں تو تھوڑی تھوڑی کر کے کرتی ہوں کیونکہ جو ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ روزہ بھی ہوتا تو مشکل ہو جاتا ہے تو کافی جو کچن کا کام وغیرہ وہ ہو گیا تو بس تھوڑا بوت ہی رہ گیا اور یہ کچھ کیبنٹس وغیرہ بھی میں نے صحیح کی ہیں تھوڑے سے ری اورکنائز کی ہیں کیونکہ رمضان میں یہ ہے کہ بہت جو ہے نا بے ترتیبی ہوئی تھی تو بس یہ کچھ کیبنٹس وغیرہ میں نے صحیح کی ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایزی بھی ہوتا ہے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی انرجی بھی نہیں ویسٹ ہوتی تو آج جی میں نے جانا ہے بزار کیونکہ محمد علاف کے لانے کپڑے وغیرہ اور عید کے جوتے وغیرہ لانے تو میں بھی اپنی چھوڑیاں اور میندی نہ ہوں گی کیونکہ ابھی یہ ہے کہ رمیز نے بھی بتایا کہ لاکڈ آن لگنے والا ہے تو پھر یہ ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی تو میں یہ تھوڑا ہے کہ کھانا وغیرہ بنا جاؤں گی اور پھر اس کے بعد بزار وغیرہ جاؤں گی امی نے بھیجے دیسی گی میرے اور محمد علاف کے لیے اور وہ خودی گھر میں بناتی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بناتی ہیں اور میں بھی سوچ رہی تھی میں بھی ذرا ریسپی ان سے سیکھوں کہ کیسے بناتی ہیں خوشبو بھی یقین جانے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ دودھ کی بلائی سے بنتا ہے تو دودھ کی بلائی ویسے بھی جو ہے نا ویسٹ ہو جاتی ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی نہ کسی دن امی نے بنایا نہ تو آپ کے ساتھ ضرور اس کا طریقہ نہ شیئر کروں گی تو بچوں کو ضرور دیسی گھی دیا کریں خود بھی کھایا کریں اچھا فرائیڈے کو دیکھ دینی ہے تو رمیز لائے تھے ڈیسپوزیبل باکسز تو ساتھ سپونز بھی ہیں تو میں نے کہا انہیں بھی سنوال لوں انشاءاللہ فرائیڈے کو دیں گے دیکھ دیں گے جو اصل میں مستحق ہیں انہیں یاد رکھا کریں اور یہاں جو ہیلپر ہے میری فرہ وہ آگئی ہے اور فرہ کے آنے سے پہلے کافی جو میں نے کام سمیٹ لیے تھے آلو گرہ میں نواز کر لیے تھے تو اس نے جو انہو ریک میں لگا دیئے اچھا اللہ محمد علاق ہو گئے ہیں پرموٹ کے جی میں اور سکول تو بچے جاتے نہیں ہیں لیکن چالان فارم جو ہے پہلے ہی سکول علیمیسج کر کر کے کہتے ہیں کہ لے جائیں تو افکرس فیس تو جمع کروانی پڑتی ہے تو بس محمد علاق کی پروگریس رپورٹ میں دیکھ رہی تھی ایکزیمز دینے گے تھے محمد علاق تو میں ابھی فری ہوئی تھی ان کے ذرا پیپرز وغیرہ چیک کروں کیسے دیئے نے تو ابھی میں فری ہوئی تھی تو ان کی پروگریس رپورٹ چیک کروں گی بس یہی ہے کہ محمد علاق کو گھر میں ہی تھوڑی بہت سٹڈی وغیرہ کروائی ہے سکول تو ویسے کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے بچے نہیں جا رہے تو بس اللہ حیر کرے میری تو یہی دعا ہے کہ جلد جلد سکول لگ جائیں اور بچے جو ہے نا سکول میں جائیں اور جی ہم آگئے ہیں بزار میں اور آج ہے بچوں کا دن آج صرف بچے شاپنگ کریں گے میں نے تو رمضان سے پہلے ہی ہلکے پھول کے عید کے کپڑے بنا لیے تھے کیونکہ ہم ہواتین نے ہاؤز وائف نے تو گھر میں کام ہی کرنا ہوتا ہے تو میں نے ہلکے پھول کے لون کے کپڑے بنا لیے تھے اور یہاں جی امی کے گھر سے بھی سارے بچے آگئے تھے اور میں بھی محمد علاق کو لے کے گئی تھی اور آج بس بچوں کی شاپنگ ہم نے کرنی ہے اور یہاں بس بچوں کے ہم پہلے کپڑے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ محمد علاق کے بھی کپڑے دیکھ رہی ہوں اور مجھے اس شاپ میں کوئی ورائٹی نہیں اتنی لگ رہی کیونکہ کورڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ یقین جہاں بھی جاتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ مال کی شاٹیج ہے اس طرح کی ورائٹی نہیں ہے اور محمد علاق اتنے ایکسائٹیڈ ہیں رات کے مجھے کہہ رہے ہیں یہی ماما کہ میں نے عید کی شاپنگ کرنی ہے اور ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں تو ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور یہاں کچھ نہ لیڈیز کڑھتے بھی تھے ورائٹی کافی اچھی تھی اور یہ تو بچوں کی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ہم بھی جب چھوٹے تھے ساری رات یہ تھا اپنے کپڑے پریس کرتے رہنا جوتے اپنے دیکھنا مہندی لگانا چوڑیاں سیٹ کرنا تو بس جب ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں اور وہ جب ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ہم بھی اسی وقت اسی دور میں چلے جاتے ہیں اور بس ایک دوسری شاپ میں آئے ہیں اور یہاں بچوں کی ورائٹی بہت زیادہ ہے اور محمد الاف نے آتے ساتھ ہی ییلو کلر کا کرتا اور وائٹ شلوار تھی یہ ایک ہی ہے تو بس محمد الاف نے کہا کہ میں نے یہی لینا ہے کیونکہ شروع سے محمد الاف مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے ییلو کلر کا ہی ڈریس لینا ہے تو جاتے ساتھ ہی یہ جو کرتاں نے پسندہ آ گیا تو کچھ اور بھی میں نے محمد الاف کے کارٹن کے جو ہے گھر پہننے کے لیے عام روٹین کے لیے کچھ کپڑے لیے پس یہ ایک دوسری شاپ میں جہاں ہم آئے تھے نا تو یہاں سے سارے بچوں کے الحمد الاللہ شاپنگ ہوگی تھی کیونکہ دو تین شاپ پہ گئے تھے تو ہمیں کوئی اچھی چیز نہیں میر رہی تھی تو الحمد الاللہ شاپنگ جو ہماری در سے کمپنیٹ ہو گئی ہے انا فیت کا سوٹ لے لی ہے کس سے بچوں کی تو شاپنگ ہو گئی ہے تو اب یہاں لون کے کچھ ریڈی میٹ سوٹس اور کرتے وغیرہ ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں تو کچھ ریڈی میٹ لون کے سوٹس وغیرہ اب سند آئے ہیں تو بس وہ نہیں ہیں تو اب میں آئی ہوں یہاں کچھ گروسٹری کا اسمان وغیرہ لینے رمیز تو سارا لے آئے تھے لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی جو میں ہودی لینا چاہ رہی تھی تو میں آئی تھی ادھر گروسٹری کی شاپ پہ تو یہ بھی کافی ماشاءاللہ بڑی ہے تو یہاں سے ہر چیز جو ہے نا آپ کو ایزیلی مل جائے گی یہ بھی سرافہ بزار کے ہی طرف ہے تو جو چیزیں جو خاص ریسپیز ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے خود لینی پڑتی ہیں تو میں نے کہا اب میں آئی ہوں بزار تو وہ میں لے لیتی ہوں اور افتاری کو جو ہے نا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا تو اب گھر کی طرف جا رہے ہیں تو اس اس ٹاہم بھی نا کافی راش ہے اور لوگ جو ہیں سموز سے پکوڑے وغیرہ کچوریاں وغیرہ لینے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں تو کافی زیادہ راش ہے تو بزار میں بھی کافی زیادہ راش تھا کیونکہ سننے میں یہی آیا ہے کہ ایچ سے کچھ دن پہلے لوگ ڈاؤن لگ جائے گا اور اسی وجہ سے بزار میں بہت زیادہ راش ہے اور یقین جانے روزہ کھلنے سے پہلے تک جو ہے نا راش کافی رہتا ہے تو یہاں بس میں آگی تھی امی کے ساتھ امی کے گھر میں بس پانچ داس میٹ ادھر میں بیٹھوں گی اور ساتھ ہی میں گھر چلی جاؤں گی کیونکہ رمیز بھی آنے والے ہیں اور افطاری میں ریڈی کر کے آئی وی تھی تو بس فٹا فٹ میں نے روٹی بنا لی اور ساری چیزیں میں نے دوبارہ سے گرم کر لی ہیں فروٹس وغیرہ کاٹے ہیں اور فروٹ کسٹر ٹرائفل جو تھا وہ میں بنا کے فریج میں راکھ کے گئی تھی کھانا وغیرہ میں نے بنایا ہوا تھا تو اس وجہ سے مجھے زیادہ ٹینشن نہیں تھی اور یہی ہے کہ جب بھی میں بزار جاتی ہوں تو اس سے پہلے گھر کے کام ہتم کر کے جائے موسیقی آج کا جو دن تھا کافی بیزی تھا تو بس اب میں نے چائے بنایا کھانا وغیرہ ہم کھا چکے ہیں رمیز کو بھی چائے بنا کے دیا اور میں اور بس رمیز چائے انجوائے کر رہے ہیں محمد الاف بھی بیٹھے کارٹونز وغیرہ دیکھ رہے ہیں آج جو ہے نا محمد الاف بھی کافی تھک چکے ہیں کیونکہ سارا دنی تقریباً جو ہے نا ہمارا بزار میں گزر گیا اور پھر اس سے پہلے میں بھی کچن میں کام وغیرہ لگی رہی تھی تو جو ہے نا آج کافی میں بھی تھک گئی ہوں تو بس آرام سے یہ ہے کہ میں چائے پیوں گی اور اس کے بعد میں برتن وغیرہ واش کروں گی اور پھر یہ کہ تراوی کا ٹائم ہو جائے گا نماز کا ٹائم ہو جائے گا اور یہ ہے کہ ٹائم پہ عشاء کی نماز پڑھنے تراوی پڑھنے تو ایزی رہتا ہے تو بس چائے وغیرہ میں نے پی لیا اور اب میں آئی ہوں کچن میں اور برتن وغیرہ واش کروں گی اور آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت سا حیار رکھے گا نیکس ویڈیو تک اللہ آف